ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز، اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ ہاں سارا سانہ کادی کوکپارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل ٹائک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز کورونا کا زور ٹوٹنے لگا 24 گھنٹوں میں 669 کیسز ریپورٹ مزید ستر افراد جان کی بازی ہار گئے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس ریاست رٹ کو ہر حال میں قائم کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ شیخ عشید کا کہنا ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری مذاکرات کریں گے سپریم کورٹ کا ایک ماہ میں کراچی میں امارت تیجوری ہائٹس کرانے کا حکم سپریم کورٹ کی علاوٹیز کو تین ماہ میں معافظہ ادا کیا جائے نسلہ ٹاور کے بیشتر مکینوں نے گھر خالی کر دیے میر عبدالکدوز بزنجو بلا مقابلہ نئے وزیرالہ بلوچستان منتقیب عبدالکدوز بزنجو کے حق میں 49 ووڈ کاسٹ ہوئے عبدالکدوز بزنجو نے بلوچستان اسمبلی میں قائد ایوان کی نشست سنبھال لی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشقیص کے لیے 45,093 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 669 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کورونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے کورونا وائرس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آنے لگی ہے ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرز میں 33 نمبر پر ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 669 کیسز سامنے آئے ہیں اور مزید 17 افراد اس موزی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے اس کے مزید 931 مریض شپایاب ہو گئے جبکہ مصبت کیسز کی شرعہ 1.46 فیصد پر آ گئی پاکستان بھر میں کورونا وائرس کے اب تک 28,431 مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ اس موزی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 12,71,687 ہو چکی ہے ملک بھر میں اسپطالوں قرنطینہ سینٹرز وینٹی لیٹرز اور گھروں میں کرونا وائرس کے 23,151 مریض سیر علاج ہیں جن میں سے 1395 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 12,20,105 مریض اب تک اس بیماری سے شپایاب ہو چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید 45,093 ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک کل دو کروڑ 7,5,288 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پاکستان بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7,54,680 افراد کو کرونا وائرس کی ویکسین دی گئی اب تک کل دس کروڑ 35,14,198 کرونا ویکسین کی خوراکے دی جا چکی ہیں جبکہ 4 کروڑ 16,932 افراد کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہے شیخ عشید نے کہا ہے کہ ٹی ایل پی کے سربراہ ساد ریزوی کے ساتھ بات چیت چاری ہے اور کل ادم تنظیم کے ساتھ محایدے پر دستخط وزیراعظم کی منظوری کے بعد کیے تھے اس حوالے سے ایک مزید چانتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ عشید نے کہا ہے کہ کل ادم تنظیم تحریک لبے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں اور ممکنہ طور پر وفاقی وزیر برائے مذہبی نور الحق قادری مذاکرات کریں گے اور ہماری کوشش ہے کہ معاملات افہام و تفقیم سے تیپائیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ رینجرز کو آرٹیکل ایک سو سیتالس کے تحت پنجاب میں پولس کو رینجرز کے ماتحد کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت ٹی ایل پی کے ساتھ ہونے والے محایدے پر قائم ہیں لیکن ٹی ایل پی نے تحال سڑکوں کو عام ٹرافک کے لیے بحال کیا اور نہ ہی جی ٹی روڈ چھوڑ کر مرکز واپس گئے ہیں اور جہاں تک مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ شاید آج شام بھی ہوں میں اور نورالکہ قادری صاحب اس میں شریک ہیں حکومت کی طرف سے اور ہم نے کل رینجرز کو آرٹیکل ون فورٹی سیون کے تحت پنجاب میں پولیس کو رینجرز کے مطاعت کر دیا ہے اور یہ پنجاب حکومت کی مرضی ہے کہ وہ انہیں کہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور ان کو سیکشن فائیو کے ایٹی اے انٹی ٹیررس ایکٹ کے نائنٹی سیون کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں وزیر اعظم مرنان خان آئندہ چند روز میں قام سے خطاب کریں گے بیانیاں دراصل پوری قام کا بیانیاں ہوگا پرائم نسٹر شاید کل خطاب کریں قام سے یا پرسوں کریں یہ ان کی صواب دید ہے کہ کس وقت کل کرتے ہیں یا شاید کل ہی کریں یا پرسوں کریں اور وہ ساری صورتحال کیونکہ وہ بہتر طور پر ساری صورتحال کا حالات حاضرہ قام کے سامنے پیش کریں گے اور ان کا نیرٹیوی جو ہوگا ان کی جو تقریر ہوگی وہی ساری حکومت کا نیرٹیو ہوگا شیخ رشید نے کہا کہ ٹی آل پی کے سربراہ ساد رزوی کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور کل ادم تنظیم کے ساتھ مہائد پردستخت وزیراعظم کی منظوری کے بات کیے تھے ساد رزوی صاحب سے بھی بات چیت ہو رہی ہے میں نے لاہور میں بھی ان سے بات چیت کی تھی کراچی سپریم کورٹ ریجسٹری میں ریلوے ارازی پر امارت تجوری ہائٹس کی تعمیر کی کیس کی سمات ہوئی سپریم کورٹ نے ایک وہاں میں تجوری ہائٹس کا سٹرکچر گرانے کا عمل مکمل کرنے کا حکم دے دیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں سپریم کورٹ نے ریلوے ارازی پر تعمیر تجوری ہائٹس گرانے کا حکم دے دیا کراچی سپریم کورٹ ریجسٹری میں ریلوے ارازی پر امارت تجوری ہائٹس کی تعمیر کے کیس کی سمات ہوئی سپریم کورٹ نے ایک ماہ میں تجوری ہائٹس کا اسٹرکچر گرانے کا عمل مکمل کرنے کا حکم دے دیا وکیل رضا ربانی نے کہا کہ الاؤٹیز سے معاملات حل کرنے اور اسٹرکچر منحدم کرنے کے لیے محلت چاہیے میرے موقع جگہ حالی کرنے کو تیار ہیں سپریم کورٹ نے کمیشنر کراچی کو انہدام کی نگرانی کرنے کا حکم دیتے ہوئے بیلڈر کو ریکارڈ اور دیگر سامان نکالنے کی اجازت دے دی اور ہدایت کی کہ الاؤٹیز کو تین ماہ میں معافضہ ادا کیا جائے دوسری جانب سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے نسلہ ٹاور کے رہائشوں نے امارت خالی کرنا شروع کر دی ہے کمیشنر کراچی کی جانب سے نسلہ ٹاور کے رہائشوں کو تحال فلیٹس کی رقم واپس نہ کی جا سکی ہے میر عبدالقدوس بزن جو 49 ووٹ حاصل کر کے وزیرالہ منتقب ہوئے جن میں ایک ووٹ اپوزیشن رکن جبکہ 38 ووٹ بی اے پی اور اتحادی جماعتوں کے تھے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں میر عبدالقدوس بزن جو بلا مقابلہ نئے وزیرالہ بلوچستان منتقب ہو گئے قائد ایوان کے انتخاب کے لئے بلوچستان اسیمبلی کا اجلاس ہوا قائم مقام اسپیکر بابر موسیٰ خیل نے بتایا کہ میر عبدالقدوس بزن جو کے حق میں 49 ووٹ کاسٹ ہوئے اپوزیشن بینچر سے کسی رکن نے قائد ایوان کے انتخاب میں ووٹ ریجسٹر نہیں کروائے اور رائے شماری میں حصہ نہیں لیا میر عبدالقدوس بزن جو اجلاس میں بلا مقابلہ نئے وزیرالہ بلوچستان منتقب ہو گئے کیونکہ قائد ایوان کے لئے قدوس بزن جو کے علاوہ کسی بھی امید بار نے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائے تھے قدوس بزن جو نے بلوچستان اسیمبلی میں قائد ایوان کے نشست سنبھال لی قدوس بزن جو نے بحیثیت وزیرالہ اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری شام پانچ بجے منقب کی جائے گی جس میں گورنر بلوچستان سید ظہور آغا عبدالقدوس بزن جو سے حلف لیں گے واضح ہے کہ پچیس اکتوبر قومیر عبدالقدوس بزن جو نے اسپیکر اسیملی کے عہدے سے استیفہ دیا تھا جبکہ اس سے ایک روز قبل جام کمال وزیرالہ بلوچستان کے عہدے سے مستعفی ہوئے تھے جام کمال کے جانب سے عہدہ نہ چھوڑنے پر ناراض عرقین نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر تحریک ادم اعتماد جمع کروائی تھی جو کہ وزیرالہ بلوچستان کے مستعفی ہونے کے بعد واپس لے لی گئی تھی صبح اسیمبلی کے اسپیکر کے لیے میر جان جمالی کا نام فائنل کیا گیا ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلیٹن پر پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اور ہیڈلائنز پر پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ تب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بجھر خان سارا سانہ کادی کاؤکب پارو کی نیڈی زلفکار توبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان